ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اگر آپ کو کوئی بھی کوشن پوچھنا ہو تو آپ اپنا کوشن کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں حوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم ہجاب کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی اس میں سے پہلے کے درس میں ہجاب کی مختلف قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس میں جو سب سے محسوس ترین ہجاب کا حصہ یا جز ہے وہ ہے بدن کا چھپانا ہجاب یعنی پردہ پوشش کسی چیز کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانا اور یہ پردہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے لیکن یہاں فیلحال جو گفتگو ہے یہ جو بدن کو چھپانا ہے تو کیا بدن کے چھپانے کے بارے میں قرآن نے مجید نے کچھ فرمایا ہے قرآن میں کوئی آیت آئی ہے یا نہیں آئی تو قرآن کریم میں دو آیتیں ہیں جو بہت ہی واضح طور پر بہت ہی کلیر بہت ہی سراحت کے ساتھ بدن کے پردے کے بارے میں حکموں کو بیان کر رہی ہیں ایک آیت ہے جس میں اشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَغْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَى جُوِيُّ بِهِنَّا اور دوسری آیت سورہ احضاب کی ہے اس آیت کی تلاوت کی یہ سورہ نور کی آیت تھی دوسری آیت میں اشاد ہوتا ہے سورہ احضاب کی تو یہ جو دعایتیں ہیں اس میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کتنا جو ہے پردہ ہونا چاہیے ایک طرف اشارہ کیا گیا ہے سورہ نور میں جس میں کہا جا رہا ہے وَلْيَغْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا یہ جو خیمار ہے جس کے بارے میں وفتو کی گئی ہے اس کا جو ترجمہ ہے اردو میں تو اس ترجمہ میں لکھا گیا ہے اور اپنی اوڑنیا اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اس کے بارے میں جو بحث کی گئی ہے کہ خیمار سے مراد کیا ہے تو یہ ایک ایسا کپڑا ہے کہ جو انسان کے سر و گردن کو یعنی جو عورت کو اوڑ رہی ہے وہ سر و گردن کو ڈھاپ لیں پورا سر کے بال چھپ جائیں پورا سینہ جو ہے پوری طرح سے چھپ جائیں جسے عام طور سے ہم لوگ روسری کہتے ہیں بعض جگہاں جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ اتنا لمبا کپڑا ہوتا ہے کہ جو سینے کے نیچے تک آ جائے اور اس کے بات کا جو تھوڑا حصہ ہے اسے بھی ڈھاپ لیں یعنی قرآن کریم نے جو دو ہجاب بتایا ہیں ایک حد اقل ہجاب ہے یعنی کم سے کم کتنا ہجاب ہونا چاہیے تو کم سے کم ہجاب اتنا ہو کہ سر و گردن جو ہے وہ ڈھک جائے سینہ ڈھک جائے اور دوسرا ہجاب جو ہے جس میں جلباب کی بات کی گئی ہے وہ یعنی حد اکثر بدن کا پردہ اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ایک ایسا کپڑا جس کا ایک سرہ دوسرے سرے کے اوپر آ جائے یعنی ایک ایسی چادر جو پورے بدن کو ڈھاپ لے یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اپنے سروں کو ڈھاپ لیں اپنے سروں گردن کو ڈھاپ لیں سینے کو ڈھاپ لیں دوسری طرف جب بات ہو رہی ہے ہجاب کی تو ایک ایسی چادر کی بات کی جارہی ہے جو انسان کے عورت کے پورے جسم کو ڈھاپ لیں یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک لہٰذا قرآن کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ابتداء میں قرآن نے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے جس میں خمار کی گفتوگو کی گئی ہے یہ پہلے آیت نازل ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد جو دوسری آیت نازل ہو رہی ہے جس میں چادر کی گفتوگو کی گئی ہے یہ بعد میں نازل ہو رہی ہے تو یہ جو نزول میں ایک تقدم اور تاخر ہے اس سے بسوان میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک ہجاب بتایا گیا کہ جو حد اقل ہجاب ہو تاکہ لوگ اس سے تھوڑا سا معنوس ہوں لوگوں کو بہت زیادہ زہمت نہ ہو اور پھر اس کے بعد جب تفصیل سے حکم آیا تو پھر اس طرح سے مکمل چادر کی بات کی گئی ہے لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہجاب کا تذکرہ نہیں نہیں جو بدن کا ہجاب ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی ہے اس کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے تو یہ دو آیتیں بہت ہی صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں بہت ہی کلیر انداز میں کہ ایک بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اوڑنیاں اوڑ لو اور دوسری بار اپنے اوڑنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رہو یعنی پورا گریبان ڈھکا رہا ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ایسے چادر اوڑ ہیں کہ پورا بدن اس میں چھپ جائے افسوس یہ ہے کہ اہد جدید میں جو ہماری اوڑنی یعنی دو پٹہ ہے اس دو پٹے کو بھی لوگوں نے صرف ایک پٹہ بنا دیا ہے یعنی دو پٹہ بھی عام طور سے دونوں طرف آپ کو نہیں نظر آئے گا اکثر ہوتا ہے بہت سے جگہاں صرف ایک طرف دو پٹے کو ڈالا جاتا ہے نہیں وہ ایک پٹہ ہے دو پٹہ بھی نہیں رہ جاتا ہے اور اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو نمائع کیا جاتا ہے جس کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے لہٰذا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خود قرآن کریم نے کتنے ہجاب کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے اور کس طرح ہمیں اپنے بدن کو ڈھاپنا یا چھپانا چاہیے اگر خمار کی گفتو کی جائے تو جو اس کی وضاحت کی گئی ہے تو مختلف انداز سے وضاحت کی گئی ہے کسی نے کہا کہ یہ ایسا کپڑا ہوتا ہے جو انسان کے سر کو ڈھاپ لے اس کے بالوں کو چھپا لے اس کے سینے کو چھپا لے اور سینے کے نیچے تک کا حصہ اس میں آ جائے بعض نے جو ہے اس کو تشبیح دی ہے چھوٹی چادر سے یعنی تقریباً جسے آدھا بدن اس سے ڈھک جائے یعنی خمار کی بات ہو رہی ہے یا جہاں ہم لوگوں نے ہندوستان میں بھی دیکھا ہوگا بعض جو مکنے پہنے جاتے ہیں خاص کر کے اگر آپ ان خواتین کو دیکھیں جن کا تعلق بہرہ مسلق سے ہے ان کے یہاں جو روسری ہوتی ہے وہ تقریباً آدھے بدن تک آ جاتی ہے وہ مختلف کلر کے نقاب پہنتے ہیں ان کی خواتین پہنتی ہیں لیکن وہ جو روسری ہوتی ہے وہ تقریباً آدھے بدن تک آ جاتی ہے اصل یہ ہے کہ ہمارا جو بدن ہے یہاں جو خمار کی بات کی جا رہی ہے کہ جو خواتین کا بدن ہے وہ اس طرح سے چھپا ہونا چاہیے کہ اسے یعنی بال جو ہیں وہ سامنے نہ ہو اور اس کے بعد جو سینہ ہے جو سر و سینہ ہے اسے وہ نمائیہ نہیں ہونا چاہیے حد اقل ہمیں اتنا پردہ کرنا چاہیے لہذا قرآن میں روسری کا بھی جسے ہم ہم طور سے روسری کہتے ہیں یا مکنہ کہہ لیا جائے قرآن میں مکنے کا بھی حکم ہے اور قرآن نے چادر کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے یعنی مکنہ اور چادر دونوں قرآن کی آیات کی روشنی میں ثابت ہے لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے اس پردے کی بات نہیں کی ہے یعنی قرآن نے ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ بدن کا بھی پردہ ضروری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں لیکن یہ دو آیتیں ہیں اور جس پہ مختلف تفاصیر میں اور مختلف لوگوں نے دانشمندوں نے علماء نے تحریر کیا ہے اس کے وضاحت کی ہے حادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے پردہ ہے بدن کا پردہ ہے ایک بار حد اقل پردہ ہے ایک بار حد اکثر پردہ ہے حد اقل میں روسری اور مقنا ہے اور جب حد اکثر پردے کی بات ہو رہی ہے تو ایک ایسا لباس جو پورے بدن کو ڈھاپ لے اور اس کا ایک سرہ دوسرے سرے سے مل جائے عام طور سے چادری اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو جب آدمی بدن پر ڈالتا ہے تو ایک سرہ جا کے دوسرے سرے سے مل جاتا ہے جس کے نتیجے میں پورا بدن اس کا ڈھپ جاتا ہے یعنی قرآن بدن کے پردے کے بارے میں بھی اس طرح سے ایک مدیرہ ہے کہ مختلف وقت اور موقع اور حالات کے ادبار سے اتنا پردہ ہونا چاہیے کہ کبھی اگر حد اقل پردہ ہے تو اس حد تک ہو کہ روسری اور مقنا ہونا چاہیے سر پر اور حد اکثر پردہ یہ ہے کہ بدن پر چادر ہونا چاہیے ہم سبھی لوگ اہل بیت کے ماننے اور چاہنے والے ہیں جو ہماری خواتین ہیں وہ کنیزان جناب سیدہ ہیں جناب کنیزان جناب زینب ہیں لہٰذا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسری تمام اقوام کے لئے ایک بہترین نمون عمل بنیں اور انہیں دکھائیں کہ کس طرح سے ہجاب میں رہنے کے باوجود جو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہجاب اگر ہوگا تو ہماری ترقی نہیں ہو پائے گی اگر ہم ہجاب کریں گے تو تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو یہ جو ہجاب ہے یہ ہمیں تعلیم اور ترقی سے نہیں روکتا ہے یہ ہمارے ذہن کی پستی ہے جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہجاب ہوگا تو ہم پستیوں کا شکار ہو جائیں گے جبکہ یہ ہجاب ہمیں سربلند اور سرفراز کرتا ہے بالخصوص دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو جمہوری اسلامی ایران میں بہت سی خواتین اسی پردے اسی چادر کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں خواتین ہیں جو آپ کو فوج میں بھی نظر آ جائیں گی خواتین ہیں جو آپ کو ڈرائیونگ کرتے بھی نظر آ جائیں گی خواتین ہیں جو ڈاکٹر اور انجینئر کی صورت میں ہیں خواتین ہی ہیں جو اس وقت اس ملک میں اس لباس کے ساتھ پلین وغیرہ بھی اڑا رہی ہیں لہٰذا ہجاب ہمیں قوت بخشتا ہے ہجاب ہمیں طاقت دیتا ہے ہجاب ہمیں ترقی دیتا ہے ہجاب انسانی اقدار کو ترقی دیتا ہے لہذا ہمیں کبھی بھی اس بات کا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہجاب کہیں سے بھی ہمارے لئے نقصان دے ہیں انشاءاللہ ہم اہل بیت کے راستے پر چلنے والے ہیں اور اس راستے پر چل کے اہل بیت کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ہر مقام پر سر افراز اور سر بلند رہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شیاض داری پیغام اہل بیت کو پہچانے کا راستہ